السلام علیکم میں ہوں سنام زبیر ویلکم ٹو می چینل اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے پٹن پر پریس کر لیں جیسے ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے تو آج ہم بات کریں کہ پین انڈیوسنگ ایکسرسائزز کے بارے میں جو آپ پریگننسی کے فورٹی ویک پہ کرتے ہیں جیسے آپ کو کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بیبی کا ہیڈ جو ہے وہ فکس کرنے والی ایکسرسائزز ٹرائے کریں جس کو آپ سر فکس کرنے والی ایکسرسائزز بھی کہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے آپ زیادہ تر کھڑی رہا کریں یا ووک کیا کریں جتنی بھی دیر آپ جاگتی ہیں زیادہ بیٹھا نہ کریں لیٹا نہ کریں ایکٹیو رہا کریں نماز پڑھا کریں کوشش کیا کریں نماز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری بوڈی جو ہے اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے کوشش کیا کریں کہ لمبے سجدے کیا کریں سجدہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا تو جتنا آپ بینڈ ہو سکتی ہیں اتنا بینڈ ہوا کریں اس سے بیبی جو ہے وہ پوزیشن میں آ جاتا ہے اسے پہلوی کیریا جو ہے وہ ایزی مل جاتا ہے سیدھیاں کوشش کیا کریں یوز کیا کریں زیادہ اوپر نیچے چڑھا اترا کریں اگر آپ سے جتنی سپیڈ میں ہو سکے اتنا چڑھیں اگر آرام سے چڑھ سکتی ہے تو آرام سے اگر سیون منت سے آپ کا بیبی بریچ ہے تو سیون منت سے جو ہے سیڑھیوں کا یوز کیا کریں تو بیبی کی پوزیشن سیٹ ہو جاتی ہے ورنہ بعد میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا اور آپ کا سیزرین ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک ہماری بینڈنگ لیکس کی ایکسرسائز ہے آپ اس طرح سے سہی طرح آپ جو پاؤں کے بیچ میں آپ جو ہے فاصلہ رکھا کریں جیسے آپ گرے نہیں ہاتھوں کو ایک ساتھ کر کے آپ اوپر نیچے ہوا کریں جتنی دیر آپ کر سکتی ہیں سکس ٹائم کر سکتی ہیں تو اس کے بعد دوسری ہے بینڈنگ وائیڈ اوپن لیکس آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ زیادہ آپ کو لیکس کو کھولنا ہے جتنی میکسیمم ہو سکے اور پھر آپ کو سکوائٹس کرنے ہیں اوپر نیچے اس کے بعد آپ بیٹھنے والی پوزیشن دیکھیں ایسے بیٹھ کر آپ ہاتھوں کو ایک ساتھ کر کے پیچھے کی سائیڈ جائیں اور پھر ہاتھوں کی سائیڈ آپ واپس آئیں تو یہ آپ کی ایک سٹنگ پوزیشن ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کی بہت اچھی جو ہے پیلوے کیریہ میں بیبی جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے کوشش کیا کریں جب بھی آپ بیٹھتی ہیں تو اسی طرح سے بیٹھا کریں اسی پوز میں یہ جو ہے بہت ہی ایزی رہتا ہے اگر آپ کو سکوائٹس کرنے میں خود سے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو چیئر کی ہیلپ لے لیا کریں یا پھر دیوار سے لگتے اس کے ساتھ آپ سکوائٹس کر لیا کریں تو چیئر میں ایک آپ کی یہ پوزیشن بھی ہے آپ ایک پاؤں جو ہے چیئر پہ اوپر رکھا کریں پھر تھوڑی دیر اس کو رکھیں پھر آپ ٹین سیکنڈ کے بعد دوسرا پاؤں رکھا کریں اگر آپ کسی جم وغیرہ یا ٹرینر کے پاس جاتی ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کی ایکسرسائز کرواتی ہیں کوشش کریں جب آپ چیئر پہ بیٹھتی ہیں تو بیک سائٹ پہ اس طرح سے بیٹھیں جب آپ ٹی وی وغیرہ دیکھیں اور اگر آپ اس ٹائم میں پین وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ہزبن کی مدد لیا کریں اور یہ ایکسرسائزز ٹف لگے تو واک آپ ضرور کیا کریں ٹوئنٹی منٹس کا ٹائم سیٹ کر لیں ٹوئنٹی منٹس صبح کر لیا کریں ٹوئنٹی منٹس رات کو کر لیا کریں تو اگر آپ خود سے اکیلے نہیں کر سکتی یہ چیز تو اپنے ہزبن کی مدد لے لیا کریں یا اپنی امی کی یا آپ کے ان لاؤز میں کوئی ہے تو یہ ہماری کچھ ایکسرسائزز نہیں مجھے کوئی امید ہے کہ آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوگی آپ کی اس سے مدد ہوگی اگر زیادہ اسٹریس ہوتا ہے تو سویمنگ کر لیا کریں یا پانی کا جو ٹپ ہوتا ہے بات ٹپ اس میں تھوڑا نارمل پانی کے ٹیمپریچر میں لیٹ جایا کریں تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور کمنٹ کیا کریں